اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لیے نیٹ ان کلین گاڑی کا ریویو لے کر آیا ہوں گاڑی بیک گرونڈ پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہے ٹویٹا کرولا جی ایل آئی دو ہزار سترہ موڈل ون پینٹ تھری مینویل گاڑی بمپر ٹو بمپر جینوان ہے بہت ہی کم میں لے جائے گاڑی کی گن مٹیلک کلر میں ہے لاہور کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے بٹ آپ لوگ جب اس گاڑی کو دیکھو گے تو آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ آپ ایک جو ہے دو ہزار سترہ موڈل گاڑی کا ریویو دیکھ رہے ہو بہت ہی نیٹ ان کلین ہے جب کمپلیٹ آپ گاڑی دیکھو گے تو آپ کہو گے واقعی زوار بھائی جیسے آپ نے گاڑی بتائی ہے ویسے ہے گاڑی میں کسی قسم کا کوئی ری پینٹ نہیں ہے میں اس کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس گاڑی کا میں ریویو کرتا ہوں اب اس گاڑی کا میں ریویو کر رہا ہوں اگر آپ لوگ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو دیکھو اگر گاڑی آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں جایا کرو وہاں پر آپ کو ایک لنک مل جائے گی اس لنک پر کلک کر کے آپ میری ویب سائٹ پر پہنچ جاؤ گے وہاں پر اس گاڑی کی پکچر مزید ڈیٹیل اور وہاں پر آپ کو ہمارا ایک ویڈسیپ نمبر مل جائے گا اس ویڈسیپ سے آپ کو یہ فیدہ پہنچ جائے گا کہ آپ کا اور ہمارا جو رابطہ ہے وہ جلدی ہو جائے گا اگر آپ لوگ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہو تو ابھی ویڈیو کریں ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پر لگا دیں اپنی گاڑی کا ایڈ انشاءاللہ آپ کی گاڑی کا ایڈ لاکھوں لوگوں کو دکھایا جائے گا سو بینہ ٹائم اسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں ٹویٹا کرولا جی ایل آئی وان پینٹ تھری دو ہزار سترہ موڈل کا ریوی سو یہ ہمارے سامنے ہے ٹویٹا کرولا جی ایل آئی وان پینٹ تھری مینوال دو ہزار سترہ کو موڈل ہے یاد رہے کہ دو ہزار سترہ میں ٹویٹا نے اپنی جو ان کی جی ایل آئی تھی اس کی جو شیپ تھی وہ چینج کر دی تھی تو یہ اولڈ شیپ والی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہم اس گاڑی کا فرانٹ سے بمپر دیکھ لیتے ہیں سو جہاں تک گاڑی کے فرانٹ بمپر کا تلہک ہے تو گاڑی کا جو فرانٹ کا بمپر ہے یہ اس کا کمپلیٹلی جینوان ہے اس گاڑی میں آپ کو لاہور سٹی کی ریجسٹریشن ملنے والی ہے سو گاڑی کا جو فرانٹ بمپر ہے یہ اس کا ٹوٹل جینوان پینٹ میں کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی ری پینٹ نہیں ہے اگر میں گاڑی کے ہیڈلائٹ کی بات کرو تو یہ آپ لوگ جو ہے گاڑی کے ہیڈلائٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ہیلو جین بلہ ملتے ہیں اس میں آپ کو ایلی ڈی بلہ ابنی ملتے ہیں اس کے بعد گاڑی میں آپ کو فرانٹ پر کرومنگ گریل دیکھنے کو مل جاتی ہے اور گاڑی کی یہ پوری فرانٹ گریل وغیرہ دیکھ کہ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں حالانکہ فور یئر گاڑی اولڈ ہے لیکن گاڑی دیکھ کے یہ فیلنگ نہیں آتی کہ گاڑی چار سال پورانی ہے سو اسی طرح سے ہم گاڑی کی یہ لیفٹ سیڈ کی ہیڈلائٹ کی بات کر لیں تو گاڑی کے آپ لوگ جو ہے لیفٹ سیڈ کی ہیڈلائٹ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن بھی کافی نیٹن کلین ہے جینوان ہیڈلائٹ ہے اچھا گاڑی کا بمپر جینوان ہے لیکن بمپر کے اوپر یہاں پر آئی تھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک سکریچ ہے جس کے اوپر کلم لگائی اور ایک اوپر کی طرف باقی کمپلیٹ گاڑی کا بمپر دیکھ کے آپ کو ایسے فیلنگ آئے گی جیسے آپ کسی نیو گاڑی کا بمپر دیکھ رہے ہو جہاں تک گاڑی کے بونٹ کا تعلق ہے گاڑی کا ٹوٹل بونٹ جینوان اور سکریچل ایس ہے یہ پورا گاڑی کا آپ لوگ جو ہے بونٹ دیکھ سکتے ہو گاڑی میں گن مٹیلک کلر ہے گاڑی کا بونٹ ٹوٹل جینوان پینٹ میں پڑا ہے کسی قسم کا کوئی ری پینٹ نہیں ہے یہ گاڑی کے آپ لوگ جو ہے وینڈ شیلڈ دیکھ سکتے ہو وینڈ شیلڈ بھی گاڑی کی کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے کسے مختصر کے جو گاڑی کی فرانڈ سائیڈ تھی یہ ہمیں ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ملی سو رائٹس ایڈ سے پوری گاڑی کی آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو رائٹ لیفٹ فرانٹ بیک سیڈ سے گاڑی ہمیں دینے والی ہے کافی پیاری لک گاڑی کا رائٹ سیڈ میں ہم فرانٹ فینڈر دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی کا رائٹ سیڈ میں فرانٹ فینڈر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل جینوان اور سکرچ لیس ہے کسی قسم کا اس کی اوپر کوئی سکرچ نہیں ہے اس کے بعد گاڑی میں جو ہے یہ آپ لوگ جو ٹائر دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی لیکن گاڑی میں یہ الائی ویل جو ہیں یہ اس گاڑی میں آفٹار مارکیٹ لگائے گئے ہیں ایک سو پچانوے پیسٹ آر پندرہ ہے گاڑی کا ٹائر سائز یور سٹار کے ٹائر سو اس کے بعد رائٹ سیڈ میں ہم گاڑی کا ڈرائیور سیڈ والا ڈور دیکھ لیتے ہیں ڈرائیور سیڈ والا ڈور بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زوار بھائی جو آپ گاڑیوں کی ریویو کر رہے ہوتے ہیں پرائیز زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو گاڑیاں دکھاتا ہوں وہ گاڑیاں یوزڈ میں ہوتی ہیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں ہوتی ہیں بٹ گاڑیوں کی جو کنڈیشن ہوتی ہے بلکل برینڈ نیو گاڑی جیسے ہوتی ہے اور میں گاڑی میں کوئی چیز بھی ہڈڈن نہیں رکھتا تو گاڑی کا یہ آپ ڈرائیور سیڈ والا پورا ڈور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈور کے اوپر گاڑی میں کسی قسم کا کوئی ریپینٹ یا گاڑی میں کسی قسم کا آپ کو یہاں پر سکریچ نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ گاڑی کا آپ لوگ سیڈ میرر دیکھ سکتے ہو سیڈ میرر کے اوپر آپ کو ٹرن سگنل دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور گاڑی کا جو ڈور ہینڈل ہے یہ اس کا کلر بوڈی کے ساتھ میچ ہے تو یہ گاڑی کا رائیڈ سیڈ میں ہم بیک سیڈ کا ڈور دیکھیں تو یہ بھی گاڑی کا کمپلیٹلی جینوان ہے کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی ریپینٹ نہیں ہے اسی طرح سے ہم گاڑی کا رائیڈ سیڈ میں بیک سیڈ کے فینڈر کی بات کریں سو فرینڈ آپ لوگ جو ہے اس کا بیک سیڈ کا فینڈر دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ کے فینڈر کی اوپر گاڑی میں کوئی ریپینٹ کوئی سکریچ آپ کو نظر نہیں آئے گا چار ٹائرز کی کنڈیشن گاڑی کی بلکل سیم تو سیم ہے سو اب ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی ریئر سائی سو اب ہم گاڑی کی جو ہے بیک سیڈ دیکھ لیتے ہیں تو بیک سیڈ میں سب سے پہلے ہم گاڑی کا بیک سیڈ کا جو بمپر ہے یہ دیکھ لیتے ہیں سو فرینڈ آپ لوگ گاڑی کا بیک سیڈ کا بمپر دیکھ سکتے ہو گاڑی کا جو بیک سیڈ کا بمپر ہے یہ گاڑی کا ٹوٹل جینوان ہے جی ہاں گاڑی کا جو بیک سیڈ کا بمپر ہے یہ گاڑی میں ٹوٹل جینون پینٹ میں ہے اور آپ کو اس گاڑی کا بمپر دیکھ کے یہ فیلنگ نہیں آ رہے ہوگی کہ ہم کسی دو ہزار سترہ موڈل گاڑی کا بمپر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم گاڑی کے اگر بیک سیڈ کی لائٹ کی بات کرے تو گاڑی کے آپ لوگ جو ہے بیک سیڈ کی لائٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی گاڑی میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ میں اعتراض لگا سکوں اس گاڑی کی بیک سیڈ میں آپ کو کرومنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد اس گاڑی کا جو پورا اس کا ٹرنگ ہے اس سیڈان کا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریپینٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی سکریچ نہیں ہے یہ ٹرنگ اوپر کی طرف بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کسی قسم کا کوئی ریپینٹ نہیں ہے اس کے بعد گاڑی میں جو بیک وینڈ شیلڈ ہے کہیں سے ٹوٹی ہو نہیں ہے یہاں پر آپ کو ہائی مونٹڈ لیمپ دیکھنے کو مل جاتے تو گاڑی کی قسم مختصر جو ہمیں اس کی ری آر سیڈ ملی یہ بھی گاڑی کی ہمیں ٹین بائی ٹین کرڈیشن میں ملی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پہ میں جو ہے اعتراض لگا سکوں اس کے بعد ہم گاڑی کی اب لیفٹ سیڈ میں آگئے ہیں تو لیفٹ سیڈ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گاڑی کا بیک سیڈ کا فینڈر سو گاڑی کا جہاں تک بیک سیڈ کے فینڈر کا تلہک ہے تو گاڑی کا بیک سیڈ کا فینڈر بھی ٹوٹل جین ون اور نیٹن کلین پڑا ہے کسی قسم کا کوئی ریپینٹ نہیں ہے یہ گاڑی کے آپ لوگ جو ہے لیفٹ سیڈ کے ٹائر وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہو ہم نے گاڑی کے رائیڈ سیڈ کے ٹائر بھی دیکھے ٹائر کنڈیشن گاڑی میں گوڈ اس کے بعد اس گاڑی میں جو ہے ہمیں جو اس کا بیک سیڈ کا دور ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ہمیں گاڑی کی موجود ہوں لیفٹ سیڈ میں سو لیفٹ سیڈ میں گاڑی کا بیک سیڈ کا دور کے اوپر یہاں پر آئی تھنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں تھوڑا قریب سے ایک ہلکی سی لکیر ہے جس کی اوپر کلمس ہی لگائے گئی ہے اتنی کوئی بڑی نہیں ہے تھوڑے سے ایریہ میں باقی اوپر کی طرف دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گاڑی کا ہمیں ٹوٹل جینون ملنے والا ہے کسی قسم کا کوئی ریپینڈ نہیں ہے گاڑی کی چھت کی میں بات کروں تو گاڑی کی چھت بھی کافی نیٹن کلین ہے چھت کی اوپر کسی قسم کا کوئی ریپینڈ دینڈ پینڈ بلکل آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ گاڑی کا آپ لوگ جو ہے دور دیکھ سکتے ہو گاڑی کی میں لیفٹ سیڈ میں مجود ہوں تو لیفٹ سیڈ میں گاڑی کا دور ہمیں ٹوٹل جینون ملنے والا ہے بٹ یار یہی چیزیں ہوتی ہیں میں آپ سے کوئی چیز ہڈڈ نہیں رکھتا یہاں پر آپ کو نہ ایک لکیر سی نظر آ رہی ہوگی یہاں پر دور ہینڈل کے بلکل قریب سے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلم سی لگائی گئی ہے باقی گاڑی کا یہ جو دور ہے یہ اس کا ٹوٹل جینون ہے اور ایک نیچے کی طرف بھی یہاں پر گاڑی میں ایک سکریچ ہے جس کے اوپر کلم سی لگائی گیا باقی گاڑی کا دور جو ہے وہ جینون ہے کیونکہ یہ جو گاڑی کو اوپر کلم لگائی جاتی ہے یہ گاڑی کے ریپینٹ میں کونٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے سکریچ اگر آئے اس کے اوپر جو کلم لگتی ہے تو اسی طرح یہ گاڑی کا فینڈر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سکریچ تھا جس کے اوپر جو ہے یہ گاڑی میں جو ہے اوپر کلم سی لگائی گیا باقی اوپر کی طرف آپ گاڑی کا فینڈر دیکھ سکتے ہو کیونکہ آپ گاڑی فور جیئر اولڈ ہے تو یہ چھوٹے موٹے گاڑیوں میں اگر کوئی سکریچ کی وجہ سے جو ہے نہ لگ جاتے ہیں گاڑیوں کے اوپر سکریچ اور اوپر کوئی کلم لگا دیتے ہو تو کوئی خاص مارکیٹ میں فرق نہیں پڑتا تو یہ گاڑی پوری آپ نے دیکھی گاڑی کی لیفٹ رائٹ پوری سائیڈ میں نے دکھائی جہاں پر کوئی ہلکا سا سکریچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی کا انٹیریئر گاڑی کی سب سے پہلے ہم میلیج دیکھ لیتے ہیں تو اس گاڑی کے اوپر جو ہے پینتیس ہزار دو سو چھتالیس کلومیٹر ڈرائیو ہو چکی ہے پینتیس ہزار دو سو چھتالیس کلومیٹر گاڑی کو اوپر ہو چکی ہے یہ گاڑی کا آپ لوگ جو ہے اندر سے دور وغیرہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کے پاس پاور ونڈو کے کنٹرول ہیں سینٹرل لوکنگ وغیرہ سیڈ ونڈوز کو یہاں سے آپ لوگ لوگ کر سکتے ہو باقی گاڑی کے یہ اندر سے پورا انٹیریئر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دور کا ہمیں کافی نیٹن کلین ملا جہاں تک گاڑی کے ڈیش بورڈ کا تعلق ہے تو یہ گاڑی کا کمپلیٹلی آپ لوگ ویل سٹیرنگ پلاس ڈیش بورڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہو اس گاڑی میں آپ کو ائر بیگ وغیرہ نہیں ملتے کیونکہ وہ آپ کو ملتے ہیں جو دو آدھر سترہ میں جو ہے جب انہوں نے گاڑی کو فیس لفٹ کیا تھا تو اس کے اندر آپ کو ائر بیگز وغیرہ مل جاتے ہیں گاڑی کا اندر سے بہرحال جو انٹیریئر ہے کافی نیٹن کلین ہے اس سارا گاڑی کا آپ انٹیریئر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی میں آپ کو فیبریک سیٹ ملتی ہیں اس کے پاس جو ہے یہ گاڑی کو پر جو شاپر وغیرہ لگائے گئے یہ آفٹار مارکیٹ ہیں گاڑی کی چھت آپ لوگ دیکھ سکتے ہو چھت گاڑی کی کافی نیٹن کلین ہے یہ گاڑی کی پوری آپ سو میں گاڑی کے اندر آئے گئے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ گاڑی کا یہ ڈیش بورڈ قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں ہمیں اندر سے انٹیریئر کافی نیٹن کلین ملنے والا ہے یہ گاڑی کا آپ لوگ میٹر کا انٹرفیس دیکھ سکتے ہو ویل سٹیرنگ وغیرہ اس کے بعد گاڑی میں جو جین ون ملٹی میڈی آتا ہے وہی انسٹال ہے اس میں آفٹار مارکیٹ اینڈ ریڈ پینل نہیں لگایا گیا اس کے بعد اس گاڑی میں ہمیں فائی فائر ویڈ اینڈ ون ریوارس ملتی ہے گاڑی میں مینویل ٹرانسومیشن اور یہاں پر آپ کے پاس ایسی وغیرہ کے کنٹرول ہے یہ گاڑی میں آپ کو دو کپ ہولڈر مل جاتے ہیں یہاں پر گاڑی کے درمیان میں آپ کو کنسول وغیرہ دیا گیا گاڑی کے اندر ای بی ایس بریک پاور سٹیرنگ پاور ونڈو سٹینڈر ہے تو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انجن پھر میں آپ کو پرائیس بتاتا ہوں اور ہم گاڑی کا ٹرانک بھی ضرور چیک کریں گے سو گاڑی کا آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہو اس کا انجن گاڑی کا انجن دیکھ کے آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ یہ ایک دو آدھر سترہ موڈل گاڑی کا آپ انجن دیکھ لے ہو کافی نیٹن کلین گاڑی کا اندر سے ہمیں جو ہے انجن ملنے مالا ہے اس گاڑی میں ہمیں وان پینٹ تھری لیٹر کا وی وی ٹی آئی ٹیکنولوجی میں ملتا ہے انجن اگر میں گاڑی کے فیول خرچ کی بات کرو تو یہ گاڑی ہمیں سٹی ایریا میں بارہ اور لون پی چودہ کلومیٹر فی لیٹر کے حساب سے مائلج دیتی ہے تو گاڑی کا اندر سے جو انجن تھا گاڑی کا بونٹ بغیرہ آپ لوگ اندر سے دیکھ سکتے ہو ہمیں ملا کافی نیٹن کلین سو اب ہم گاڑی کا دیکھتے ہیں ٹرانک اور پھر میں بتاتا ہوں آپ کو گاڑی کی پرائی سو ان سیڈان میں خیر ہمیں ٹرانک سپیس تو کافی اچھا مل جاتا ہے لارج ٹرانک سپیس ملتا ہے تو اب جو ہے ہم اس گاڑی کے پانچویں ٹیئر والا ایریا دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی میں جو پانچویں ٹیئر ہے جسٹ ایک بار ہی گاڑی میں یوز ہوا ہے کیونکہ یہ گاڑی کی جو ایکسٹراٹ کیونکہ یہ گاڑی کا جو ایکسٹرا ٹیئر ہے گاڑی کے اوپر تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر جو ہے ڈرائیو ہو چکی ہے میں پرائیس بتاتا ہوں اس گاڑی کی ٹھہر جائیں ساتھ میں ہمارے پاس یہ سپر وائٹ جی ایل آئی دو آزر اٹھارہ موڈل اویلی بال ہے اے سوری یہ والی یہ والی سپر وائٹ جی ایل آئی اور یہ ٹونٹی ٹونٹی موڈل ہے یہ گاڑی بھی پینتی سو چلی ہوئے گی اسلام آباد کی اس میں ریجسٹریشن ہے تو یہ گاڑی ہیں جو ہے ہمارے پاس اویلی بال ہیں اپنا جی ایل آئی میں تو اب ہم بات کر لیتا ہے اس گاڑی کی پرائیس کی اچھا ان میں سے کس گاڑی کا ریویو کرنا ہے سلور ٹونٹی موڈل جی ایل آئی کا کرنا ہے سپر وائٹ اٹھارہ موڈل کا کرنا ہے جی ایل آئی یا پھر ٹونٹی ٹونٹی موڈل سپر وائٹ جی ایل آئی کا ریویو کرنا یا آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے اچھا اس گاڑی کی میں آپ کو پرائیس بتاتا ہوں خریدنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈسکریپشن میں جو وہاں پر لنک پر کلک کر کے میری ویب سیٹ کے ترو آپ لوگ خرید سکتے ہو ستائیس لاکھ پچاس ہزار گاڑی کی ڈیمانڈ ہے آفر چلے گی ٹھیک ہے ستائیس لاکھ پچاس ہزار اوپے ڈیمانڈ ہے اب کوئی بھائی کہتا ہے کہ یار آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو بھائی جیسے میں نے یہ گاڑی دکھائی اگر اس گاڑی کا میٹر ریورس ہو میں یہ گاڑی فری دوں گا گاڑی میں کہیں پر ری پینٹ ہو جو سکریچ تھے میں نے بتا دیے تو میں گاڑی فری دوں گا جی ہاں گاڑی کے میٹر ریورس کی گرنٹی ہے فاسٹ اونر گاڑی یوز میں رہی ہے تو گاڑی کی پرائیس ستائیس لاکھ پچاس ہزار ہے آفر چلے گی اگر کوئی کہتا ہے پرائیس زیادہ ہے تو بھائی اگر سیم ایسی گاڑی ہے اور وہ اس سے کم پرائیس میں ملتی ہے تو پلیز 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 ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں کیسا رہا ہمارا آج کا ریویو کیسی لگی آج کی گاڑی آپ کو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا اب اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ